رہی نہیں پہنے بدیار جی میترو میں آپ سبی کا بہت آبار دیت کرتا ہوں آپ یہاں ہیں اور مجھے آپ سے ایک بھارت دیش میں ایک بہت امبیر مشہ جو آج میں اس پر بات کرنے کا سمجھ نہیں رہا ہے بھارت کو آپ کی بہت ضرورت ہے آپ کو بھارت کی ضرورت ہے جہاں ایسا آج کے سمبھار پردشے میں بھارت کو آپ کی ضرورت ہے یہ بات میں آپ سے کہوں اس کے پر میں ایک چھوٹے سی جانکاری آپ سے مشہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھارت دیش کی سرکار کے جو فائننس منسٹر ہیں اور ہمارے دیش کی سرکار کے جو human resource development منسٹر ہیں مستر آجل سنگ دونوں کو آج پچھلے بجٹ سیشن میں ایک پیشن کیا گیا تھا بجٹ سیشن اب تھا 2007 پروری اور وہ پیشن میں نے ایک ممبر اور پارلمنٹ کو لکھ کر دیا تھا میں نے ان سے پرشن کیا تھا کہ ایک ورش میں بھارت دیش کے پردی ورش جتنے بھی دیار تھی امریکہ اور یوروپ چلے جاتے ہیں اس کے کارنٹ بھارت دیش کو بریڈ بریڈ کے روپ میں جو لاؤس ہوتا ہے وہ کتنا ہے تو بھارت کے فائننس منسٹر نے پارلمنٹ میں اس کا اُتر دیا کہ رفلی 25 ملین ڈالرز ارہاں ایک ورش میں بھارت دیش کے بھی دیارتیوں کا بھی دیش چلے جانے سے 25 ملین ڈالرز کا نوس ہوتا ہے بھارت کو ہانے ہو دیئے 25 ملین ڈالرز کا جو فگر ہے اگر اس کو سمجھنا ہو تو کرناٹک راکجی کا بند ورش بجا ہے 25 ملین ڈالرز کے آس پاک سے ملے جتنے اوپر میں ہمارے کرناٹک راکجی کا ایک ورش کا خرچ نکلتا ہے اتنے اوپر کارلاوس بھارت دیش کو بھارت دیش کو ہانی ہو جاتی ہے یہ ہانی جو ہوتی ہے وہ پیسے کے اوپنا ہوتی ہے فننشیل ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ ایسے کہ بھارت کے جو انجنیئرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو مینجرز ہیں یہاں سے جو پڑھائی کرتے ہیں ہائر اسٹیوٹیز کے لیے جاتے ہیں اور پریمیر انسٹیوشنز میں پڑھتے ہیں تو بھارت کے لوگوں کے ٹیکس کا لاکھوں کرونوں اوپرے ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے ہم جب ہماری دیش کی ہائر انسٹیوشنز میں پڑھائی کرتے ہیں تو ہم جو فی کے روپ میں خرچ کرتے ہیں انسٹیوشن کی کے روپ میں دیتے ہیں یا ہمارے آسٹرل ایٹموڈیشن کے روپ میں جو ترچ کرتے ہیں وہ ہمارے پورے خرچے کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے کارن کیا ہے بھارت دیش میں جو ہائر سٹیڈیز ہیں اس کو سب سے زیادہ سب سے دی دنیا کے کسی بھی دیش میں ہائر سٹیڈیز کو اتنا سب سے دی نہیں ہے جتنا بھارت دیش میں گورنمنٹ آف انڈیا کے 2006-2007 کے بجٹ میں ہائر سٹیڈیز کے سب سے دیش کے روپ میں ہدرینٹ سابق کوٹی روپے خرچ ہوا 18,000 کروڑس اور یہ جو خرچہ ہے وہ بھارت کے ناغرکوں نے ٹیکس کے روپ میں سرکار کو پی دی ہے آپ جاتے ہیں کہ بھارت کی سرکار بھارتی ناغرکوں سے ٹیکس کے روپ میں ایئر کی لقش لقش کوٹی روپے لیتی ہے کلیکٹ کرتی ہے اس میں سے ہدرینٹ سابق کوٹی روپے ہائر سٹیڈیز کے سب سے دیش میں جاتا ہے اور سب سے دیش میں گیا ہوا یہ پیسہ ان سبھی بھی دیارتیوں کے اوپر خرچ ہوا جو بھارت چھوڑ کر چلے گئے تو ریٹرنس کے روپ میں واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں آپ گلیں گے کیوں گارنٹی نہیں ہیں وہ اس لیے لئے ہیں کہ جو بھارت چھوڑ کر چلے گئے وہ واپس آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں وہ بینیش میں تہیر لہتے ہوئے یوروک اور امریکہ میں کام کرتے ہوئے اپنے ریوٹ ایکسز بھارت کو بھیجیں گے اپنے ریوٹ ایکسٹی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دھیان پہ رکھ کر ریمیٹنسز بھارت ne بھیجتے ہیں انٹرسٹ کیا؟ یا ہی امریکن ایکانونی میں ریٹ اوپ انٹرسٹ جادہ ہو گیا تو وہ ریمیٹنسز نہیں بھیجتے ہیں وہ وہی پر انگیس کر دیتے ہیں اور ب Alexandria اگر بھیجتے ہیں یا ہی امریکن امریکنی میں ریٹ اوپ انٹرسٹ کم ہو گیا تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ان کی ریمیٹنسز بھارت میں بھیج دیا جائیں لیکن جیسے ہی ریٹ آف انترسٹ ہائی ہوتا ہے وہ بھارت سے سبھی کچھ نکال کے واپس امیر کر لے جائیں ہمارے بھارت دیش سے پڑھائی پورا کر کے ویدیش میں جا کر جوب کرنے والے جو گلف ریزن میں بھارتی ہیں وہ تھوڑے سے ریمیٹنسز بھارت کو بھیج دیا گلف میں جو ہے گلف میں ارثات سعودی عرب بہرین کونیر بومان سیوتر امیرات یو اے آدھی آدھی نیشوں میں موبت تاہی دلکش بھارتی اناغریٹ اور اس میں سے 90% موبت تاہی دلکش میں 90% جو بھارتی اناغریٹ ہیں وہ کارپک ہیں کارپک ہیں وہ انجینئرز نہیں ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں چارٹی کاؤنٹرز نہیں ہیں مینجرز نہیں ہیں سیمپل لیبرر کارپک ہیں ہاتھ سے کارپ کرتے ہیں کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہے تو کوئی دوسری آٹو موبی انڈسٹری فیکہ لیکن اگلی جگہ لیکن وہ کارپک ہیں ارثات وہ ہائیر انسٹیوشنز کے پرودک نہیں ہیں وہ کسی آئی ایٹی سے پاس آت نہیں ہوئے ہیں اللہ انڈیان سیٹوٹ آف میڈیٹر سائنسز سے پاس آت نہیں ہوئے ہیں آر ای ایم سے پاس آت نہیں ہوئے ہیں تو جو کاربک لیول پہ ہیں لیورٹ لیول پہ ہیں وہ اپنے ٹوٹل ریمیٹنسز بھارت کو بھیجتے ہیں ہم کو یہ سمجھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہائر انسٹیوشن سے پاس آؤٹ ہو کر بھارت سے باہر جاتے ہیں وہ ریمیٹنسز نہیں بھیجتے ہیں لیکن لوگ سادھران کاربک ہیں جو بھارت سے پاس آؤٹ ہو کر اکر ملیٹ کسی نے پاس کیا ہے تینک سٹیڈرڈ کسی نے پاس کیا ہے اور گل پریزن میں کام کر رہے ہیں لازٹ ٹوٹی، 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 ٹوٹی پائی ایر سے وہ اپنے کل جو ان کی انکم ہے اس کا جیادہ سے جیادہ پیسہ بھارت دیش کو بھیجتے ہیں گورنمنٹ آف اٹیا کے سٹیٹسٹکس ہے کہ گل پریزن میں رہنے والے جو بھارتی ناغرک ہیں جو کاربک کے روپ میں کام کرتے ہیں ان کا ایئرلی 4 to 5 بلین ڈالر بھارت میں آتا ہے لیکن ہائر انسٹیوشن سے پاس آؤٹ کر نکلنے والا ہوتا بلدو ملین ڈالر بھی نہیں آتا ہم ایسی کلپنا کرتے ہیں کہ جن کی سٹیڈیز بہت اونچے اس انسٹیوشن میں ہوئی ہے جن کو بہت ہائی انسٹیوشن میں پڑھنے کا موقع ملا ہے پریمیر انسٹیوشن میں جنہوں نے اپنا ابھیاس کیا ہے ان کا جو نیتکتہ ہوگا جو ان کا پریلی جی ہوگا دیش بکتی ہوگا وہ جاستی اوچا ہوگا لیکن باسطپ میں اُلٹا ہے جو لوگ سنپور 10 پر 12 پاس کر کے گلپ میں چلے گئے ہیں ان کا بھارتی اداع دیش بکتی راشتہ بکتی بہت سمجھے ہیں میں آپ کو ایک چھوڑا سا ادارن پہ لاؤں بھارت میں کارگیل وار ہوا تھا کارگیل وار کے ٹائنڈ میں گلپ ریزن میں رہنے والے بھارت بھاسیوں نے within 7 days 480 کرو روپیز بھارت کو بھیجھے ہیں 480 کرو روپز within 7 days اور امریکہ میں رہنے والے اور ایوروپ میں رہنے والے بھارت بھاسیوں نے 3 months میں 70 کرو روپز بھیجھے ہیں وہ بھی رو رو کے ایسا رونا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کو گریب ہے مکمری میں ہیں کنگالی میں ہیں کس طرح کا بات بھول کے 3 months میں 70 کرو روپز آیا امریکہ یوروپ میں رہنے والے بھارت بھاسیوں سے اور گلپ میں رہنے والوں نے 70s میں 480 کرو روپز بھیجھ دیا موسیقا موسیقا